اللہ تعالیٰ انسانوں کو اور دیگر مخلوقات کو پیدا کیا زمین و آسمان بنائے یہ کائنات اللہ نے پیدا کی اس آسمان کو مزجن کیا اور تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنائیا کیا بنایا اشرف المخلوقات یعنی سب سے بہتر مخلوق عزت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک عربوں انسان پیدا ہوئے فوت ہو گئے آگے بھی پیدا ہوتے جا رہے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا انسان اس دنیا میں آتا ہے اور بڑا ہوتا ہے پیسہ کماتا ہے شادی کرتا ہے بچے پیدا کرتا ہے مر جاتا ہے آگے یہ سلسلہ چل رہا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا تو اس آیت کی تفسیر میں علماء نے کافی بحث کی ہے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر خالی عبادت کروانی ہوتی اللہ نے تو اللہ تعالیٰ اتنے کروڑوں عربوں فرشتے موجود ہیں عبادت کے لئے کیا وہ کم تھے نہیں اگر خالی اللہ کو عبادت مقصود ہوتی تو فرشتے بھی کافی تھے تو اس بارے میں پھر درویشن اور فقرآن نے کہا کہ اللہ کو یہ مقصود تھا اللہ کی رضا یہ تھی کہ مخلوق اللہ کو پہچانے اللہ کی مخلوق انسان اس پروردگار کو اس رب العالمین کو پہچانے جو یہ تمام عالمین کا پیدا کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ رضا تھی انسانوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لئے اللہ نے اس دنیا میں نبی بھیجے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ نبوت کا سلسلہ چلتا رہا اور یہ انبیاء لوگوں کو اللہ کی پہچان کرواتے رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اس سلسلے کے سرچشمہ اور لوگوں کو اللہ کی پہچان کروانے کا جو سلسلہ ہے اس کے سرچشمہ بنے سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وآلہ وسلم آپ کی ذات پاک ان سے ایک باطنی سلسلہ شروع ہوا انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کروانے کا اور مولا علی کے وسیلے سے ہزاروں کروڑوں شمع روشن میں کروڑوں شراغ جلے لاکھوں کروڑوں اولیاء اکرام جگہ جگہ دنیا میں انہوں نے ڈیرے لگائے اور دین کا پیغام اور مارکتِ الہی کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچایا ہے تو ان لاکھوں کروڑوں اولیاء میں سلسلے بنے مختلف علاقوں کے مطابق مختلف سلسلے بنے جنہیں مشہور سلسلے سلسلہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ اور نقش بندیہ شامل لوگوں کی کیفیات کے مطابق لوگوں کی تربیت کے مطابق یہ سلسلے بنے اور ان سلسلوں کے ان سلسلوں کے اولیاء جو ہیں وہ مختلف ممالک میں اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے رہے ایسے ہی ایک بزرگ جنہوں نے دلہ اکارا جسے پہلے منٹ گمری کہا جاتا تھا اس کی تحصیل دیپال پر میں ڈیرہ لگایا ہماری آج کی محفل کا موضوع حضرت شمس الفقراء شہنشاہ کلندرہ سردار غازیہ حضرت سائی فقیر محمد شمس علی کلندر پاک رحمت اللہ ان کی ذات پاک ہے تو آج ہم ان کی زندگی کے حالات ان کی کرامات اس کے بارے میں گفتگو کرے گے تو سائی کلندر پاک رحمت اللہ اللہ ہے آپ کا سلسلہ اویسیہ اویسیہ قادریہ نوشایہ یہ سلسلہ آپ کا عموماً اولیاء اللہ ایک سلسلے سے بلوم کرتے ہیں جیسے قادریہ سلسلہ ہے یا چشتیا ہے آج کے بیان میں آپ کو سمجھ جائے گی حضور کے سلسلے کے بارے میں اویسیہ اور قادریہ کیسے ہے اور ان کے فضائل کیا ہیں ان سلسلوں کے اور حضور کے حالات سلسل شمد صلی قلدر پاک رحمت اللہ سن بارہ سو تیرانوے ہجری میں بہاول نگر ایک شہر ہے اس کے قریب آپ کا گاؤں تھا مہر ہو کے حضور کی ولادت زلہ بہاول نگر اور گاؤں کا نام مہر ہو کے وہاں پہ آپ پیدا ہو گئے ایک بڑے بائزت گھرانے میں اس گھرانے میں کہ جس گھرانے کا چشم و چراغ سلطان محمود غزنوی جیسا شخص جس خاندان سے بلانگ کرتا تھا تو سرکار قلندر پاک رحمت اللہ علیہ اسی سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کی آپ اولاد میں سے تھے اور جو بعد ازان عجرت کرتے کرتے پاکستان اور ہندوستان کی سلزمین میں آبزا حضور کا تعلق اس خاندان سے تھا تو سلطان قلندر پاک ححمت اللہ علیہ کی پیدائش بہاول نگر میں ہوئی اور ایک زمیدار گرانے میں پیدا ہوئے ابتدائی وقت میں باقی زمیداروں کی بچوں کی طرح جیسے گاؤں میں ہوتے ہیں آپ بھی زمیدارے کی طرف ایک شگف تھا آپ کا لیکن جب عمر مبارک پندرہ سولہ سال کے قریب ہوئی تو آپ بھی اپنے بڑے بھائی کے نقشے قدم پہ آپ کے بڑے بھائی مولوی احمد یار خان وہ مولانا احمد بخش صاحب رحمت اللہ کے پاس پڑا کرتے تھے مہار شریف مہار شریف آج کل منڈی چشتیاں میں ایک درگا ہے خوضہ نور محمد محر بھی رحمت احمد وہاں پہ سائن کلندر پا کے بڑے بھائی پڑا کرتے تھے ایک دن سرکار کو خیال پیدا ہوا کہ میں بھی علم آسل کروں آپ نے اور وہاں مولانا احمد بخش صاحب رحمت اللہ جو بڑی پاکیزہ اور نیک ہستی تھے نیک ہستی تھے اور علماء میں ان کا بڑا مقام تھا اس وقت تو آپ کے استاد مولانا احمد بخش صاحب یہ بیعت تھے حضرت شاہ سلمان تونس احمد اللہ کی تونس شریف آپ نے دربار سنا وہ جو بزرگ تھے جو ان کے بیعت تھے بڑی نیک ہستی تھے تو سائن کلندر پاک پھر ان کے پاس چلے گیا اور کافی عرصہ تقریباً چھے سے سات سال آپ نے ان کے پاس رہ کے درس نظامی کیا فقہ کی تعلیم حاصل کی عربی اور فارسی ان زبانوں پر بور حاصل کیا اور وہ تمام علوم حاصل کی جو کہ عالم دین کی ضروری ہوتے ہیں بڑی لگن کے ساتھ اور بڑی محنت اور عقیدت سے آپ نے تعلیم مکمل کی اس کے بعد آپ کو شوق ہوا مسنوی شریف جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کلان مجید کے بعد اگر کوئی کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے اور صحیح بخاری کے بعد علماء کہتے ہیں اگر کوئی کتاب ہے جو پڑھنی چاہیے اور جو فائدہ مند ہے وہ مسنوی شریف ہے تو علم حاصل کرنے کے بعد درس نظام فقہ پڑھنے کے بعد حدیث پڑھنے کے بعد تفصیل پڑھنے کے بعد صحیح قلندر پاک رحمت اللہ لگ خوضہ فضل حق وحی مہار شریف میں آپ ان کے پاس چلے گئے خوضہ فضل حق یہ جو بزرگ تھے خوضہ محمد مہار بھی رحمت اللہ لگ ان کے پوتے تھے ان کے پوتے تھے ان کے پاس رہ کہ آپ نے مسلمی شریف کا درس حاصل کیا یہ کتاب ہے تین چار جلدوں میں روحانیت کے راز مولانا روم نے اس میں بیان فرمائے ہے اور روحانیت کا جو بھی طالب اللہ میں اس کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے اور بڑی اچھی کتاب ہے آسان ترجمے میں اسم جائے گئی ہے اچھی کتاب ہے خوضہ فضل صاحب کے پاس مسلمی شریف پڑی علم کی پیاس ابھی نہ بجی مسلمی شریف مکمل کرنے کے بعد بہاول پر چلے گئے کہاں گئے بہاول پر بہاول تھے ان کے پاس رہ کے آپ نے لوائ جامی پڑا مولانا جامی رحمت اللہ کے یہ لوائ آپ کی تصنیف شورہ آفاق تصنیف جس میں آپ نے تصوف اور طریقت کے راز بیان کی تو جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کے نصیب میں روحانیت فقر اور درویشی رکھی ہوتی ہے علم ایسے شخص کی ایسی ہستی کی پیاس نہیں بجھا سکتا علم کبھی بھی پیاس نہیں بجھا سکتا یہی کیفیت سعیش شمیل علی اللہ رحمت اللہ کے ساتھ ہوئی درس نظامی کرنے کے بعد مسندی شریف پڑھنے کے بعد اور لوائے جامی پڑھنے کے بعد بھی ایک تشجنگی ایک پیاس کا عالم ہے آپ کی نوجوانی کا زمانہ ہے عمر مبارک اندازن 26 27 سال کے قریب ایک پیاس ہے ایک پیاس ہے تو اس وقت ایک شوق ہوا کہ کسی مرشد کامل کی بارگاہ میں جائے اور مرشد کامل کی بیعت کی جائے جو جو یہ پیاس بجائے جو یہ پیاس بجائے اور آپ کے جو اندر کا مسئلہ تھا آپ جو بات کی پیاس تھی یہ مسئلہ سمجھ سکیں تو حضور اس عرصے میں پاک پتن شریف رہا کرتے تھے اور وہاں پہ ایک مرتبہ سرکار آرام فرما رہے تھے سوئے ہوئے تھے کہ رات کو دیمام ارش و فرش سیدنا علی المرتضاء کرم اللہ تعالی ورج کریم کی آپ کو زیارت ہوئی اور مولا مشکل کشا نے آپ کو اشارہ دیا اور حکم دیا سیدنا صحیح وال کے قریب ایک فقر کا شراغ جل رہا ہے ان کے پاس جاؤ اور بیعت کرو تو آپ کو حضرت سلطان باہو سیال رحمت اللہ کی سورة دکھائی گئی اور مولا نے حکم دیا کہ وہاں جا کے بیعت ہو جاؤ تو صحیح اندر پاک رحمت اللہ زیارت کے بعد اٹھے اور آپ نے جب لوگوں سے پوچھا تو واقعی بتایا گیا کہ ساہی وال کے قریب ایسی ہستی ہیں جو بڑے صاحب حال اور روانیت میں بڑے بلند مقام پر پائز ہیں تو آپ زیارت اور بیعت کی نیت سے وہاں سے چلے اور جب پہنچے اس جگہ پہ ساہی وال کے قریب وہ گاؤں تھا ملہمدہ شریف کیا نام ہے ملہمدہ شریف وہاں حضرت سلطان باؤ سیال رحمت اللہ اللہ وہاں قیام فرمایا کرتے تھے ایک مدرسہ تھا جو آپ کے زیر انتظام چلا کرتا تھا تو جب حضرت سلطان باؤ کی بارگاہ میں آپ حاضر کہ دوست آؤ ہم تمہارا انتظار کرے تھے ہم تمہارا انتظار کرے تھے ساہی کلندر پاک بڑا حیران ہوئے آپ نوجوانی تھی بڑا حیران ہوئے کہ ان کو کیسے بتا آپ نے پوچھ لیا کہ سرگار آپ کو کیسے بتا کہ کس آجز نے آنا ہے سلطان باؤ نے فرمایا کہ جس نے تمہیں ہمارا بتایا ہے اسی نے ہمیں تمہارا بتایا ہے اسی نے ہمیں تمہارا بتایا ہے تو جب یہ ایک کرامت دیکھی صحیح لندر پاک نے تو آپ بیعت ہوئے حضرت سلطان باؤ سیال رحمت اللہ کے دست مبارک پہ یہ جو سلطان باؤ ہیں یہ اور ہیں اور جو جھنگ میں سلطان باؤ ہیں وہ اور ہیں وہ پرانے بزرور ہیں یہ اس وقت موجود تھے تو آپ نے ان کے دست اقدس پہ بیعت کی سلسلہ قادریہ نوشایہ میں کس میں قادریہ نوشایہ تو یہ نوشاہی کیا ہے کسی کے لئے میں کسی کو پتا ہے نوشاہی کیا اچھے جی آسان نوشاہی بھی قادریہ ہوتے ہیں نوشاہی بھی قادریہ ہوتے ہیں یہ کوئی علیہ دا سلسلہ نہیں ہے لیکن نوشاہی وہ قادریہ ہیں جو حضرت حاجی محمد نوشہ و گنج وقش کے سلسلے میں سلسلہ قادریہ میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت حاجی محمد نوش و گنج بخش رحمت اللہ یہ تحصیل حالیہ ذلا بہاول نگر وہاں پہ ان کا دربار ہے اور جو ان کے توسط سے حضرت نوشو گنج بخش رحمت اللہ کے توسط سے جو لوگ سلسلہ قادریہ میں بیعت ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے نوشاہی ان کو نوشاہی کہا جاتا تو سنکل اندر پاک کی بیعت ہوئی سلسلہ قادریہ نوشاہی میں اور آپ نے اپنے پیشواہ کے مطابق ذکر ذکار شروع کی اور سلسلہ قادریہ نوشاہی کی جو منزلیں ہیں ذکر کی اور طریقت کی وہ آپ نے بڑی خوش اسنوبی کے ساتھ عبور کی تقریبا آٹھ سال کتنے سال آٹھ سال آپ اسی طرح محبت سے عقیدت سے مرشد کے عشق میں سرشار آپ اپنے ابائی علاقے سے مہینے میں دو مرتبہ مہینے میں دو مرتبہ پیدل تقریباً چالیس کوس کا فاصلہ پیدل تہہ کر کے آپ حاضر دیا کرتے اپنے پیر خانے پر مہینے میں توجہ سفر مہینے میں دو مرتبہ پیدل چالیس کوس کا سفر آپ کر کے مرشد خانے جائے کرتے کوس کیا ہوتا ہے پتہ کسی تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر شاید ایک کوس میں ہوتا ہے ایسی تو وہ تقریباً کلومیٹر سے زیادہ آئی کوس بتا سکیں گے جو جانتے ہیں لیکن کوس میں کلومیٹر سے زیادہ ہوتا اتنا سفر پیدل کر کے دو مرتبہ آپ اپنے پیر خانے پہ حاضر ہوتے آٹھ سال مسلسل آپ نے عمل کیا تو آج کل آپ کو بتا ہے گاڑی پہ جانا لوگوں کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن جب عقیدت ہو جب محبت ہو تو کوئی سفر مشکل نہیں لگتا پھر کوئی سفر مشکل نہیں لگتا تو سائن کل در پا رحمت اللہ علیہ کی حاضری اپنے مرشد خانے جب ہوا کرتی تو وہ منظر دیکھنے سے طلب رکھتا آپ جب اپنے پیر خانے پہ حاضر ہوتے ساہی وال میں سب سے پہلے آکے پیر خانے کے درو دیوار چونتے سال کا رسا مرشد کی زیر نگرانی اس فقیر کامل کی زیر تربیت رہیا اور آٹھ سال کے بعد خواب میں آپ کو اشار ہوا سرکار قلدر پاک سوئے ہوئے ہیں خواب میں آپ کو حکم ہوا کہ سلسلہ قادریہ نشائیہ میں جتنا فیض آپ پر لکھا ہوا تھا وہ آپ اب آپ کا باقی ماندہ فیض جتنا فیض آپ کا باقی رہتا ہے وہ سلسلہ احیسیہ میں ہے تو دوبارہ آپ نے اپنے پیر خانے پر نہیں جانا کیونکہ وہ فیض جتنا آپ نے حاصل کر لیے تو سائن قردر پاک رحمت اللہ لے کو یہ اشارہ متعدد مرتبہ ہوا کئی مرتبہ اب آپ کی رہنمائی ہم کریں تو وہ پھر حضرت اویسیہ کرنی خواب میں آپ کو ذکر اذکار بتایا کرتے حکم دیا کرتے کہ ایسے پر آپ نے اس کے بعد اپنے پیر خانے جانا کم کر دیا اور سلسلہ اویسیہ کے مطابق آپ نے جو بھی ذکر اذکار تھے جو بھی عمال تھے آپ نے سلسلہ ویسیہ کے مطابق کرنا شروع کی تو کافی عرصہ یہ آپ کرتے رہے عطا کہ آپ کو حکم ہوا عطا کہ آپ کو کلندری لائن کا حکم ہوا اب توجہ صاحب کی میرے ساتھ توجہ صاحب کی شلوع میں نے کیا بتا ہے کہ سائن کلندر پا نے جتنی کتب ہیں علمی حوالے سے وہ سب کی ساب پڑی تفسیر پڑی حدیث پڑی تو مکمل عالم دین تھے آپ کیا تھے مکمل عالم دین تھے تو داڑی جتنی داڑی اور عالمانہ لباس تھا جیسے علماء بڑے علماء آپ میں دیکھیں وہ خاص طرح لباس پہنتے ایسے آپ کا روح ہوتا تھا اس وقت آپ کو اشارہ ہوگا کہ کلندری روح میں آجاؤ کلندری لباس میں آجاؤ سائن کلندر آپ جو کہ علم سمجھ تھے قرآن حدیث آپ سے بڑھ کے کو جانتا نہیں تھا جب عبد دیپار پور کے علاقے میں آئے اس علاقے میں آپ سے بڑا ایک مرتبہ ایک اہل حدیث عالم اہل حدیث آپ علم میں بزرگوں کو کام مانتے ہیں ایک اہل حدیث عالم نے آپ سے سوال کر لیا کیا کر لیا آپ سے سوال کیا بتائیں آپ یہ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے یہ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے تو آپ اس وقت اتفاق سے اسی بندے کی گاؤں میں تھے وہی پہتے تو اس نے آپ نے سوال کیا کہ بتائیں یہ کہاں لکھا ہے سنیکلندر پاک نے اسے کہا کہ میں تمہیں اوالہ دوں گا اپنی کتابوں کرنے تمہاری کتابوں کا اس نے کہ جی دیں آپ نے اسے کہ فلانی کتاب کھلو کہ تمہارے مزرگوں نے لکھی اس کا فلانا صفح اور فلانی نلائم اس پہ تمہارے سوال کا جواب ہی تو اس اہل حدیث نے جب وہ کتاب کھول لی اور جو صفح سرکار نے بتایا وہ ہی صفح کھول نہ تو اس کے اپنے سوال کا جواب احران پریشان یہ آپ کا آپ دین سمجھتے کہ آپ کو حکم ہوا کہ کلندری روح میں آگئے کلندری روح کیا جی گلے میں تسبیع گلے میں تسبیع ہاتھ میں انگوٹھی اسی ذرا پاؤں کی انگلی میں بھی چھلے پیانا کرتے اور کلندری لائن میں لمبی داڑی نہیں رکھی جاتی کلندری لائن میں لمبی داڑی نہیں رکھی جاتی تو اشارہ ایک مرتبہ ہوا دو مرتبہ تین مرتبہ روح میں جو اہل علم ہیں وہ سمجھ جائے کہ جب ایک چیز تین مرتبہ خواب میں بتائی جائے اس میں شتانی اثر نہیں ہوتا وہ اللہ کی طرف سے ہوتی تین مرتبہ حکم ہوا تو سرکرار نے اپنی داڑی وہ چھوٹی کروا دی اور کلندری لباس اختیار کیا چونکہ حکم تھا اور پھر ذکر اذکار بھی طریقہ کلندری کے مطابق اویسیہ کلندری طریقے کے مطابق آپ کرتے تو ہر وقت زبان پہ سورہ مضمل قصیدہ غوصیہ اور درود تاج آپ کی زبان پہ رہتا ہمیشہ باوضور رہتے کوئی ایسا وقت نہ ہوتا کہ آپ بے وضور ہوتے ہمیشہ باوضور رہتے اور جو لوگ دربار شیف گئے ہیں دو جڑوان نہریں دربار شیف کے ساتھ بلکہ تو اس نہر کے ساتھ سرکار قلندر پاک نے پچاس سال اس قلندری لائن کا چلا کیا سورہ مضمل رہیس مرتبہ ہر رات عشاء کی نماز کے بعد سے لے کی خجرت آ نہر کے ساتھ چلا کرتے اور سورہ مضمل پڑھا کرتے پچاس سال آپ نے یہ چلا کیا پچاس سال آپ ہر رات اسی طرح یہ عمل کرتے ایک دن سورہ مضمل پڑھ رہا خیال آ گیا کہ میں اتنا بڑا عالم تھا لوگ میرے علم کی قدر کیا کرتے سے اور یہ قلندری روپ یہ تصمیع یہ داڑی ختم یہ کیا ہو گیا اس خیال پہ کہ کہیں میں بھٹک تو نہیں گیا بے ساختہ ہو رہے تین دن حضور روتے رہے تین دن اور خانہ بینہ بند کر دی تین دن روتے رہے تین دن کے بعد رات کو امام الانبیاء رضی محمد مصطفیٰ کی زیارت ہوئی سات ابو بکر صدیق رضی اللہ ورمہ دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ انہوں نے خواب میں آپ کو برکات روحانیہ سے مشرف فرمایا اور سرکار نے فرمایا شمس علی آپ ہمارے مریب ہیں ہمارے بیعت ہیں ہم ہی آپ کے مرشد ہیں ہم ہی آپ کے امام ہیں اور یہ حکم ہماری طرف سے ہے یہ حکم ہماری طرف سے ہے ہماری طرف سے تو حضور صبح اٹھے مشتہ صلیح ہوئی خوش ہوئے کہ جب کسی کو بھی نبی پاک صلی کی زیارت ہوتی اس سے بڑی خوشی نہیں ہو سکتی بلکہ کسی کی قسمت کا ستارہ جاگتہ ہے تو زیارت ہوتی تو اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یہ کیسا حکم ہے اور شریعت میں تو داڑی کا حکم ہے اور یہاں پہ اس کے اُڑٹ حکم دیا جا رہا ہے اس کا بڑا آسان سا جواب ہے کہ شریعت میرے نبی کا حکم ہے اگر میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلی وہ حکم دیں کہ داڑی رکھو تو یہ شریعت ہے اگر وہ کہہ دے کہ نہ رکھو تو یہ بھی شریعت ہے اس بندے کے لئے یہ بھی شریعت ہے اور نبی کریم فرمایہ کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا جس نے مجھے دیکھا اس نے واقعہ تک مجھے دیکھا تو دلویشوں میں ہر کسی کی طبیعت مختلف ہر کسی کا مزاج مختلف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حکم بھی ہر کسی کو مختلف دیتے یہ طبیعی کی مرضی ہے بعض وقار مریض کا علاج زہر سے بھی کیا جاتا ہے سامپ سے ہر کوئی بچتا اور ڈرتا ہے لیکن اسی سامپ کے زہر سے دوائی بھی بھائی جاتی تو کلندری طریقے میں مین فوکس جو ہوتا ہے وہ نفس کو مار نہ ہوتا ہے نفس کو مر نہ ایسا کام کیا جائے کہ نفس مر جائے تو جب ایک عالم دین اس روپ میں آجائے گا کلندری طریقے میں تو لوگ اسے باتیں کریں گے یار یہ اچھا خاص عالم دین تھا چندہ بلا سینہ بلا سینہ سینہ یہ اس طرح کی مخالفت اور باتوں کی وجہ سے انسان کا نفس مرتا ہے اس لیے یہ حکم دی جاتے ہیں تو پچاس سال کا ساتھ اکری بل آپ نے وہاں پہ دلہ منٹ گمری تحسیر دیپال پر اور قصبہ دلیانہ شریف وہاں پہ آپ نے کامت اختیار کی مسجد کے مسجد سے مقتصم دلیانہ شریف کی مسجد جو ابھی بھی موجود ہے اس سے متصل ایک خجرے میں آپ کا قیام ہوتا تو وہاں آپ رہا کرتے ذکر اذکار کیا کرتے تو اس علاقے میں کچھ لوگ اہل حدیث مسئلک جو بزرگوں کو نہیں مانتے تھے مولوی حضرات وہ بھی رہا کرتے تھے اس کیا ہو گیا اللہ باستے کا ایک ویر ایک دشوری انہوں نے ترہ ترہ کی عذیتیں دینا شروع کی پریشان کرنا شروع کیا سلانی فقیر تھے آپ کا بائی علاقہ باہول نگر تھا لیکن وہ چھوڑ کے آپ حجر شاہ مقیم علاقے دلیانہ شریف میں آئے یہاں آپ کبھی کوئی لیا تھا کبھی کوئی لیا تھا وہ مولوی تھے انہوں نے ایک تحریک شروع کی انہوں نے کہا کہ یہ عجیب فقیر درویش ہے داڑی کھر نہیں گھوٹیاں پہنی گلے میں تصویر پہنی یہ کونسی شئیئے تھے یہ نعوذ بللہ یہ بزرگ لوگوں کو گمراہ تھے ہم سامنا نہیں کر سامنا نہیں کر سکتے تھے ایک دو مرتبہ انہوں نے پیغام بھیجا تو سرکار نے فرمایا کہ ہم اپنی مرضی سے یہاں نہیں بیٹھیں ہمیں اللہ کے رسول نے حکم دیا ہم نبی پاک کے حکم سے بیٹھیں یہاں انہوں نے دیکھا کہ ایسے انہی بات ان کے بات جائے ان کو کہنا شروع کر دیا کہ اس حقیر کو کھانا نہ دیا کر لوگ پھر مولیوں کی باتوں میں آجاتے لوگوں نے کھانا بند کر دیا لیکن سرکار بڑی ہی تحمل سے ان لوگوں کا سامنا کرتے رہے اور حضور نے فرمانا کہ اللہ ہمارا کوئی اور بندوست کرے چنانچہ اللہ کسی اور بندوست میں بات ڈالتا کوئی اور کھانا لے کے آجاتا تو بعض وقت تین تین دن بعض وقت ایک ایک ہفتہ ساہی کلمتر پا مسجد میں جو نلکہ لگا ہوتا ہے اس کا پانی پی کے آپ گزارہ کرتے لیکن اللہ پھر کوئی اور بندوست لگا دیتا ان مولویوں نے بڑی مخالفت کی انہوں نے آپ کے کتابیں چلالے لینے طرح طرح کی اذیگیتیں دینی کہ سرکار کسی طرح یہ جگہ چھوڑ دے حضور کے مقام کو نہیں پہچانتے تھے تو ایک دن انہوں نے علاقے کے جو سردہ تھے اس وقت سکھ قوم ہندو یہ اس علاقے میں کسرت سرہ کرتے تھے انہوں نے ایسے لوگوں کو برگلا کے تیار کیا انہوں نے کہا نعوذ بللہ یہ جو بزرگ ہیں ان کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے تو ہم نے بڑی کوشش کیا نہیں جا دی کسی بدبخت نے کہا یہ کون سے بڑی بات ہے ہم ویسے نعوذ کے کہنے پہ کتنے پیچھے والوں کی توجہ ہے دس بندے تیار ہوئے رات کو جب علاقے کے لوگ سو جائیں گے دس بندے تلواروں کے ساتھ وہ مسجد میں سائنکل اندر وہاں کو شہید کر گئے دس لوگ آپس میں صلاح کر کے آپس میں صلاح کر کے آپس میں رائے کر کے پوری پلیننگ کے ساتھ مسجد کے باہر آئے چاروں طرف سے کچھ لوگ نے ناکہ بندی کی کچھ لوگ مسجد کے اندر گئے دروازہ بند کی اور پوری قوت کے ساتھ شیدت کے ساتھ وہ جب حملہ آور ہوئے مسجد کے حجرے میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں حسائی خلندر پاک رحمت اللہ اللہ کا وجود ایک ایک آپ کا جسم کا عذر وہ بکھرا ہوا کر رہے بازو ادھر پڑھیں سر کہاں اور جسم کے ہر حصے سے آواز آ رہی ہے حق 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 اللہ کا ذکر کر رہے جسم کا ہر عذر جب یہ معاملہ دیکھا تو وہ کچھ لوگ در کے بھاگ گئے وہاں سے اور کئی لوگ یہ زندہ کرامت دیکھے توبہ طائب ہوئے تو خیر انہوں نے پھر یہ مخالفت عذر کی ترک کی تو بڑی مخالفت دیکھی آپ نے لیکن بڑی خندہ پریشانی کے ساتھ عذر کی زندگی سے ایک درس یہ ہے کہ تھوڑی سے مخالفت سے پریشان نہیں ہونا حمل سے آپ کو خلاصی عطا فرماتا تو اس وقت تک عذور اکیلے رہا کرتے اور بیعت کا کوئی معاملہ نہیں تھا تو ایک مرتبہ وقت گزرا آپ کو پھر حکم ہوا زیارت ہوئی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی نبی پاک صلی اللہ 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 مرید کیا کریں اب مرید کیا کریں تو سائن خلند رسول اللہ میرے ما باپ آپ پہ خدا لیکن یہ کام مشکل ہے حجابی میں کہا یہ کام ساڑھے تو بھار آئے کہ داتا صاحب جیسی ہستیاں انہوں نے بیعت داتا صاحب نے بیعت نہیں کیا کسی کو حضور داتا صاحب فرماتے تھے کہ جس کو مرید کر لیا مرشد کی ذمہ داری ہے اس جہان میں بھی قبر میں بھی اور حشر میں بھی مرید کو پہن پہنچانا داتا صاحب فرماتے تھے ایک کام مشکل داتا صاحب نے مرید نہیں فرمائے تو صلی اللہ صلی اللہ جس کو مرید تم کرو جس کا بازو تم پکڑ اس کا بازو ہم پکڑ مریدوں کے کام دیگر جو معاملات تم نے پریشان نہیں تمہارے مریدوں کے اس جہان میں بھی ہم وارث ہیں اور جہان میں بھی ہم وارث ہیں جب یہ تسلی آپ کو ملی تو آپ نے بیعت کا سلسلہ شروع کیا اور دیکھتے دیکھتے کثیر تعداد میں لوگ آپ کے دستے مبارک پہ بیعت ہوئے اور یہ جو علاقہ ہے تحسین دپال پر کا یہاں لاکھوں لوگ آپ کے دستے اکدس پہ بیعت ہوئے تو حضور کی عادت تھی تو آپ کے وصال سے دس سال پہلے مریدین نے جب ریجسٹر دیکھے تو تین لاکھ سے زائد مریدوں کے نام درج تھے تو بعد میں حضور نے لکھنا ترک کر دیا بعد میں حضور نے لکھنا ترک کر دیا نام نہیں لکھا کرتے تھے ویسے مرید کرتے تو پہلی چہتر کو نے عرض کروانا شروع کیا نبی پاک صلی اللہ سلام اور بڑی کثیر تعداد میں لوگ اس میں شامل ہوا کرتے تو باقھوں لوگ آپ کے بیعت تھے اور کثیر دیپال پر میں بڑے بڑے جو زمیدار ہیں لینڈ لارڈ ہیں وہ آپ کے بیعت تھے لیکن اس کے باوجود سائن کے لندر پاک رحمت اللہ انتہا کا ترک دنیا دنیا سے نفرض کرماتے پانچ پانچ ہزار اکڑ کے مالک دس دس ہزار اکڑ زمین کے مالک وہ آپ کے آگے حاف باند اکڑے ہوتے حضور کوئی حکم فرمائیں تو ہم وہ کام کریں لیکن قربان جاؤں اپنے مرشد پہ کہ رہنے کے لیے ایک کچھا مکان بھی نہیں بنوایا دو سوٹ دو کپڑے آپ کے پاس ہوتے ایک تن بدن پہ دوسرا دلوا دیا گرتے دو سوٹ پہنتے اس سے زیادہ نہیں اور روپے پیسے کو آتھ نہیں لگاتے تھی عموماً ایک مرید ساتھ ہوتا جو لنگر کے پیسے لینے دینے کے کام کرتا تو وثال سے کچھ قبل آپ نے فرمایا کہ ہم واحد فقیر ہیں اس دنیا سے جا رہے ہیں اس نے آج تک پیسے کی مور نہیں دیکھی سو روپے دنوٹ ازار پانچ ازار اگر آپ نے گوھر سے دیکھ ہو اس پہ مور لگ ہوتی آپ نے فرما ہم نے نہیں دیکھی آج سکتے کیا لکھا ہے تو کجا پیسے کو آتھ لگانا تو ایک برتبہ اتنا پریز کرتے پیسے سے روپے پیسے سے ایک برتبہ آپ نے دین دعا کی لئے آ رہے تو آپ نے شخص کو دم کیا ایک عورت تھی اسے دم کیا دم کرنے کے بعد دوسری طرف متوجہ ہو گئے تو عورت تھی اس نے اس زمانے کے مطابق چونی اٹھنی پیسے نظر نیاز جیسے بزرگوں کا رواج اٹھتا ہے دم کرنے کے بعد نیاز نہیں ڈیا کرتے تھی لیکن اس عورت کے علم میں یہ بات نہیں تھی تو وہ حضور نے دم فرمایا اور دم کرنے کے بعد آپ کا چیرہ دوسری طرف آپ کے انجانے میں اس عورت نے اٹھنی یا چونی آپ کے ہاتھ پر رکھی اچانکہ آپ کا دھیان گیا پیسوں کی طرف پیسے پھینک دی ایسے پھینک دی تو آپ نے خادم محمد امین کو بلایا محمد امین پانی لے کیا ہو اس عورت نے ساڑھے آتھ پلیت کر دی یعنی اس عورت نے مارے آتھ پلیت کر دی نپاک کر دی آپ نزاز ہوئے اس عورت سے فقیر کے آتھ میں پیسے رکھا دی روپیہ پیسے رکھا دی عورت پریشان ہوگی اس نے آتھ بان لی اس نے کہ سرگار کوئی نپاک چیز نہیں رکھی روپیہ پیسے یہ ہر بندہ ہاتھ لگاتا سرگار نے فرمایا کہ فقیر کے لئے یہ نپاک کی آپ نے حدیث تلاوت کی نبی پاک نے فرمایا کہ دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے آپ نے فرمایا یہ مردار مجاست انہیں مارے ہاتھ پر آ دی اتنے بڑے بڑے امیر کبیر لوگ آپ کے مرید تھے آپ چاہتے جتنی مرضی پروپرٹی بنا لیتے جتنا مرضی بینک بنیس لیکن دنیا سے آپ کا پرہیز اتنا کہ آپ آپ نے دنیا کو ہاتھ تک نہیں لگا ترک دنیا رکھا اور اس ہاتھ تک پرہیز کہ آپ کے وسال سے کچھ عرصہ قبل مرید ایک کٹھے وہ نے کہ حضور کا دربار بنانا چاہئیے اس کے لئے پیسے کٹھے کرو اس کے لئے پیسے کٹھے کرو مریدین نے پیسے کٹھے کیے اور اس وقت بصیر پر اس علاقے کی ایک جگہ تھی جہاں ریلوے سٹیشن تھا خجرہ شام مکیم اور اس ایڈیا میں ریلوے سٹیشن صرف بصیر پر میں تھا تو وہاں پہ بصیر پر میں سٹیشن سے ایک منٹ کی مساہ بلکل سٹیشن سٹیشن مریدین نے جگہ دیکھ لی پیسے کٹھے کی جب خریدنے لگے تو رک گئے انہوں نے کہا کہ جگہ خریدنے سے پہلے حضور کا حکم لے لیا جائے مردی لے لی جائے سب سب لوگ اکٹھے حضور کے پاس آئے اور عرض کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے وسائل سے پہلے ایک جگہ ہو جگہ لے لی جائے تاکہ وہاں پہ دربار بن سکے تو انہوں نے اس وقت کہا کہ ہم نے پاکسان بننے بننے سے پہلے کی پات ہم نے ہم نے ڈیڑھ لاکھ رپیہ کٹھا کر لی اس وقت کا ڈیڑھ لاکھ آج کا ڈیڑھ کروڑ ہم نے اتنے پیسے کٹھے گھا دیں جگہ لے لیں اس کے بعد باقی معاملات بھی ہوتے جائیں گے تو حضور نے جب یہ بات سنی سائل اندر پاک نے آپ نراز ہوئے آپ کیا ہوئے نراز ہوئے کوئی عام بزرگ ہوتا تو خوش ہوتا کہ بیرے مرید ماشاءاللہ اتنے اچھے ان کو میری فکر لیکن ازہور نراز ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا دربار نبی پاک صلی اللہ خود بنوائیں گے اگر ہم اپنی زندگی میں دربار بنوائیں اس کا مطلب ہے کہ میں یقین نہیں اللہ پر آپ نے فرمایا زندگی میں دربار نہیں بنوانا زیادہ نہیں خرید لیں آپ نے فرمایا اتنی غربت ہے اتنے لوگ مستحقی ہیں کہ پیسے میں بانڈ دوں پیسے جو کٹھے وید ازہور نے اپنے آتھوں سے بیوہ عورتیں جتیموں میں ایسے لوگ جن کا حسنا نہیں تھا ایسے لوگوں میں آپ نے تقسیم کروائے تو انتہا کا پرہیز دنیا کا بڑے بڑے بزرگ دیکھیں بڑی بڑی ہستیاں دیکھیں جو رانیت میں آئی ہیں لیکن اتنا پرہیز دنیا داری سے کسی کا نہیں دیکھا تو جتنا سخت آپ کا اللہ صلی اللہ نے بڑے مقامات آپ کو اتا کی تو وسال سے کچھ عرصہ قبل جو آپ چلا کشی کرتے تھے جو آپ مسمل شریف کسی دی وہ تصوی اٹھا گیا آپ نے تخ صرف پانچ وقت کی لمازیں پڑھا کرتے تھے ایک مریض نے سوال کیا اس نے کہ حضور آپ اتنے ساری ساری رات پڑھا کرتے تھے اب چھوڑ دیا سب کچھ سے ہمیں کیوں نہیں پڑھتے تسی سرکار خلدر پاک نے فرمایا کہ روحانیت میں جتنے مقامات ہیں روحانیت میں جتنے مقامات ہیں حبدال غوث کتب کلمدر فقر آپ نے فرمایا اللہ نے یہ سب کے سب مقامات مجھے دیئے ہیں آپ نے فرمایا آگے نبوت ہے اس کا دروازہ باندھ ہے وہ کسی کو حسن نہیں ہو سکتا اس وقت بہتی تسبیح کرنے کا بیدہ کوئی نہیں اپنے فرمایا جتنے مقامات اللہ نے بنائے ایرانیت میں اللہ نے سب امیت آتی کسی آگے مقام کوئی نہیں جس تجھو کرے سبحان اللہ یہ بہتی میں ایسی بات میں نہیں سنا کسی فقیر کی زبان سے ایسی بات نکلی ہو کہ جس نے کہا ہو کہ میری پیاس بوجی گئی ورنہ جتنے اولیاء اللہ گزریں یہ سال سے پہلے سب کی ایک ہی بات ہوتی ہے کہ کاش ہمیں کچھ اور حاصل ہو جائے کاش ہمیں کچھ اور حاصل ہو جائے کاش یہ مقام ہمیں مل دیں سب کی ایک خواہش ہوتی ہے لیکن سلام ہے سرکار کلندر پاک رحمت اللہ کی ذات پہ کہ آپ کی محنت آپ کا مجاہدہ ریاضت اس کے صدقے اللہ نے آپ کو اتنے بلند مقامات اتا کی تو زندگی آپ نے دلیانہ شریف میں گزاری سب کی سب زندگی اب وہاں رہے لیکن وصال سے کچھ ارسال قبل آپ کو زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ہوئی اور آج جس جگہ پہ دربار شریف ہے جو لوگ گئے ہیں دربار شریف اور جہاں پہ قبر مبارک ہے سانی خلندر پاک زیارت ہوئی اور نبی پاک اس جگہ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ شمس علی آپ کی قبر آپ کا دربار اس جگہ پہ بنے گا سانی کرندر پاک آج کے رسول تھے اور نے اس خواب کے بعد مریدین کو کم دیا کہ وہاں پہ تیاری کی جائے اس جگہ کو جس جگہ جس بندے کی ملکیت تھی جگہ وہ حضور کا مرید تھا آپ نے اسے اگاہ کر دیا کہ ہمارا دربار یہاں بنے اللہ تعالیٰ کی شان کہ اس وقت دربار کے سامنے جو روڈ آپ دیکھتے ہیں دربار کے سامنے جو سرک یہ نہیں ہوا کرتی تھی ایک کچھی پک ڈنڈی وہ ہوا کرتی تھی اور یہاں پہ آنا بڑا مشکل ہوتا تھا لیکن سائن خلدر پاک نے حضور کا حکم مانتے تو بعد میں اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ روڈ بھی بن گیا اور اب دربار سی گیا ایک مین روڈ پہ تو چھ ستمبر انیس سو چھاسٹھ سائن دربار اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور آپ کا وصال ہوا چھ ستمبر انیس سو چھاسٹھ انیس و پیانس سٹھ کی جن تو سلسلہ آپ کا سلسلہ عویسیہ سلسلہ عویسیہ کی شان یہ ہے کہ جتنا جلدی اس سلسلے میں بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے قرب میں جاتا ہے جتنا جلدی بندہ کسی سلسلے میں نہیں جاتا کیونکہ اس سلسلے میں حضرت عویس کرنی کی نسبت ہے اور عویس کرنی کی شان یہ ہے کہ بخاری مسلم میں روایات ہیں آپ کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 عویس نامی شخص امت کے بہترین لوگوں میں سے ہیں امت کے بہترین لوگوں میں سے ہیں تو جسے نہیں رہ جاتی نہیں رہ جاتی خوادہ عویس وہ ہستی ہیں بخاری مسلم کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 کہ اے عمر اگر تم اپنی زندگی میں عویس نامی شخص کو پاؤ یمن میں رہنے والے عویس نامی شخص کو پاؤ اے عمر اپنی بکشش کی دعا کرالی اے عمر ان سے اپنی بکشش کی دعا کرالی تو سنسلہ عویس یا کے نگران اور سردار حضرت عویس کرنی ان کی نسبت جب آسل ہوتی تو بڑی جلدی بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ سلام کے قرب میں جاتا ہے تو یہ آپ کی زندگی کے کچھ حالات ہو گئے مختصر وہ بھی ساتھ ساتھ بیان ہو جائیں وقت میرا خیالہ کم ہے لیکن کچھ کرامات وہ میں شیئر کروں گا آپ سے ابتدائی وقت میں حضور قلندر پاک رحمت اللہ جب آپ نے شروع شروع میں بیعت کی مرید کرنا شروع کیا جب آپ کو حکم ہوا کہ مرید کرنا شروع کرو تو اس وقت قصبہ شادے وال قصبہ شادے وال یہ قصبہ دربار شیف سے اس وقت تقریباً تین یا چار کلیمیٹر دور ہے اس قصبے میں حضور کے کافی سارے مرید رہا کرتے تھے تو آپ کا ایک غلام آپ کے ایک مرید کا تنازہ ہو گیا وہاں شادے وال میں ایک شخص کے ساتھ آپ کے مرید کا نام تھا محمد دین قوم تھی مات چی اس قوم کا شخص تھا حضور کا بڑا خیدت من تھا اس کا کسی کے ساتھ تنازہ ہوا ایک شخص تھا میاں علی محمد اس کے ساتھ تنازہ ہوا بات بڑی اور میاں علی محمد اس کی زیادتی تھی وہ ظلم کر رہا تھا حضور کے مرید نے غصے میں آگے مار دیا جب قتل ہو گیا تو اس علاقے میں شور وغل برکا ہو گیا اور قتل کا وقوع ایسا ہوا کہ گواہ بہت تھے قتل کی تو وہ محمد دین جو تھا وہ حضور کا غلام تھا حلیس آئی اور اسے پکر کے لے گئی اس محمد دین کی ماں جو ہے وہ حضور کے پاس آئی اس نے ایک اثر کار دشمنی تھی ہماری اس بندے سے ہماری مخالفت تھی لڑائی جھگڑے میں جذبات میں آگے میرے بیٹے نے اکرام کیا اثر کار کلندر پاک نراز ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ کوئی کافر نہیں ملا تھا قتل کرنے کے لئے مسلمان ہی رہے گئے لیکن وہ ایک ماں جب حضور کے قدموں میں گر پڑی اور آپ سے سفارج کی درخواست کی ایک ماں کو دیکھ حضور کو ترس آگیا اور چونکہ وہ محمد دین آپ کا غلام بھی تھا مریض بھی تھا آپ نے دعا فرمائی تو سرکار کلندر پاک کا یہ طریقہ تھا دعا کے بعد آپ اس وقت بتایا کرتے کہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا اور اگر ہوگا تو کتنی دیر میں ہوگا تو کلندری طبیعت تھی آپ کی تو آپ کا یہ دستور تھا کہ دھول والا ایک اس کو بلاتے اور دعا کے بعد اگر کام ہونا ہوتا آپ فرماتے کہ پورے گاؤں میں دھول ہو جاتے اور کہہ دو کہ کلندر پاک نے کہہ دیا کہ اس بندے کے کام ہو جائے گا محمد دین مچی نے قتل کر دیا پریز پکڑ کے لے گئی اس کی ماں حضور کے پاس ہے آپ نے دعا فرمائی دعا کے بعد آپ نے فرما کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآل کی کچھ پاک سے ہمیں عمر ہوا ہے اتنا ملی ہے کہ یہ بندہ بری ہو جائے گا ساتھ ہی آپ نے ڈھول والے کو بلوایا اور اس نے پورے دعا میں ڈھول ہو جائے اس کے دشمنوں میں اس علاقے کے جو سکھ قوم کے لوگ تھے ایک بنداری سکھ قوم ہوا کرتی تھی وہاں پہ ان سکھوں کے ان بنداری سکھوں کی دشمنی تھی محمد دین کے ساتھ تو جب ان سکھوں نے سنا کہ اعلان ہو رہا ہے وہ بڑے احران ہو تو وہ شادے وال کے سکول میں بابا جی حافظ فتر صاحب رحمت اللہ اس وقت تھے تو انہوں نے بابا جی حافظ صاحب سے آگے پوچھا کہ یہ اعلان کس نے کروایا تو حافظ فتر صاحب رحمت اللہ نے کہا کہ جی کلندر پاک نے خود اعلان کروایا وہ سکھ بڑا مخالف تھے اس کے محمد انہوں نے دن دیارے قتل کیا اتنے بندے گواہ ہیں اس کے تو وہ بندہ بری ہو جائے گا تو آپ اس بند صاحب نے کہ سرکار نے خود اعلان کروایا تو حضور جانے الان جانے محمد دین مچھی جانے اس ایک جو نمبردار کے پاس گئے نمبردار ہیرا سنگھ نمبردار تھا وہاں قلندر پاک کے پاس آگئے اس ہیرا سنگھ نے حضور سے کہ اس بندے نے قتل کیا ہے سب کے سامنے کیا اور آپ اعلان کروا رہے ہیں کہ یہ بندہ بری ہو جائے گا تو قلندر پاک نے فرمایا کہ ہم اپنے آپ سے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتی ہم جو بولتے ہیں وہ حضور کی کشری سے بات ہوتی ہماری طرف سے کچھ نہیں ہے تو انہوں نے کہ ہیرا سنگھ نے کہ سرکار وہ بندہ جو ہے اس کی مخالفہ تا شیخ برادری کے ساتھ اس علاقے میں ہماری مجورٹی ہے اسی دیکھنے بندہ کے اس طرف بہار آئے گا گلندر پاک نے فرمایا ہم نے دعا کر دی ہے تم لوگ لگا لو زور جو لگتا ہے تو جی وقت گزرتا رہا سیشن کوٹ میں پیشیاں چلتی رہیں اب اس واقعے کا ایک گواہ اسی نمبردار کا بتیجہ ہیرا سنگھ کا بتیجہ اس واقعے کا گواہ لیکن ساتھ میں حضور کا ماننی اور حضور کا غلام تھا اس نے کہا میرے مرشد نے دعا کی تھی بندہ بری ہو جائے ادھر میرا چاچے تھائے مجھے کہہ رہے ہیں کہ گواہی دو میں کی کھڑا حضور کے پاس آیا تو سرکار خندر پاک نے فرمایا جس طرح تمہارے والدین کہتے ہیں جس طرح تمہارے برادری کے لوگ کہتے ہیں ویسے کرو گبرانہ نہیں جنہی مرضیاں تو گواہی دے دے جتنی مرضی گواہی دے دے تو کیس پیبر پھر رکھنے کرنا محمد دین بری ہو جائے وہ واپس آیا اور اس نے گواہی دی محمد اللہ چلتے رہے تو ایک دن محمد دین کی والدہ حضور کے پاس آئی انہ کہ حضور تسلی نہیں ہو رہی یقین نہیں ہے کہ میرا بیٹا واپس آئے گا کریں تو خلندر پاک چونکہ پابند کیا کرتے تھے حضور نے پابند فرمایا اسے کہ تم نے نہ کسی قبر پہ جانا ہے نہ کسی دربار پہ جانا ہے نہ کسی بزرگ سے دعا کروانی تو وہ ایک باگ نے کرمایا پریشان نہ ہو تمہاری تسلی کروا دی جائے گی تمہاری تسلی کروا دی جائے تو وہ عورت گئی رات کو سوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا محمد دین گھر واپس آ گیا اور وہ عورت کہتی کہ میں نے اسے پوچھا کہ کیسے گھر آئے تو نے تو قید تھی تو اس نے کہا کہ میں جیل میں تھا سرکار پلندر پاک آس جو آیا اس نے جیل کے دروازے کھل لیں دروازہ کھلا تو میں باہر نکل گیا آگیا اس عورت نے خواب دیکھا اس کو کوئی تسلیح ہوگئی تو عزور نے اعلان فرما دیا کہ جو اگلی پیشی ہوگی اس کے بعد وہ بندہ بری ہو جائے گا اس شکھ سے وہ پھلا آگیا سرکار کے پاس میں کہ ہم سب کی گواہی ہے ہم سب کی گواہی ہے تو آپ کہ رہے ہیں کہ بندہ بری ہو جائے گا اس طریق کو آ جائے گا سکھ نے کہا آپ سلانی بندے ہیں جو گواہی آنی ہے اس ہی کسی اور پینڈے چلے جانا آپ میں کسی اور گاہ میں چلے جانا تو وہ کیا پسا لگے گا ترکار نے فقیر اپنی زبان کا پکا ہم یہی رہیں گے اس گاہوں میں جب تک بندہ باہر نہیں جو اگلی پیشی ہوئی اسے پچھلی رات سکھوں نے اس گاؤں کا معاثرہ کر لیا کہ کئی سرکار کلدر پاک وہاں سے کئی اور نہ چلے تھے سکھ قوم کے مخالفت کے باوجود اتنے گواہوں کے باوجود تو معاملہ ایسا ہو گیا لوگوں کی سمجھ سے باہر تو کئی سکھ توبہ طائب ہو گئے کئی سکھوں نے کلمہ پڑھ لیا کئی سو ہزار لوگ جب یہ معاملہ سب کے علم میں آیا اور اتنی شورت ہو چکی تھی اس معاملے کو کہ سکھوں کی سرکار پلندر پاک سے ایک ان بن ہوئی ہوئی اس معاملے میں ہزاروں کے حضار سے لوگ حضور کے بیعت ہوئے اس کے بعد کوئی سکھ سینکڑوں کے حضار سے سکھ ہندو اور مسلمان ہوئے تو اسی طرح بے شمار آپ کی کرامات لیکن ایک اور کرامت سنا کہ ہم آج کا لیکچر کلوز کریں سرکار پلندر پاک کی کرامات واقعات زندگی کلات آگے چل بہت لیکچرز ہوں گے لیکن آج بس ایک اور کرامت سب لوگ آگے تھوڑا سا آگے آج 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 توجہ چاہیے مجھے پچھلے آگے آگے آجیں آج اچھا جی حضور کی ہزاروں کرامتوں میں سے دوسری رکنپورا وہاں کے ہیڈ ماسٹر تھے اس وقت وہ سید تھے حسین حسین سید تھے اور سرکار پلندر پاک کے پاس آیا کرتے تھے لیکن بیعت نہیں ہوئے حضور کے پاس بیٹھتے تھے پر بیعت نہیں تھے سکول کے ہیڈ ماسٹر تھے تو حضور کی باتیں سنتے تھے مقام مرید ہو جائیں لیکن پھر مسوسوں میں پڑے جاتی مرید ہو تو حضور قلدر پاک رحمت اللہ نے یہی دل کی قیفیت جہاں چلی کہ یہ بندہ کچھ دیکھ نہ چاہتا ہے یہ بندہ کچھ دیکھ کے مانے گا تو آپ نے اس حضور سے کہا آپ نے فرمایا سید کبھی تجھے حضور کی زیارت ہوئی وہ صحیح چھوٹ کر گیا وہ نے کہا سرکار کچھ رفاؤ ہوئی آپ نے فرمایا جس زیارت کی تم بات کر رہے ہو نا ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہم نے کہا کیا مطلب سرکار نے فرمایا کہ ہم خواب والی زیارت کی بات نہیں کر رہے اس زیارت کی بات بتاؤ جو زہرہ طور عالم بیداری میں عالم بیداری میں کیا مطلب جیسے تم لوگ مجھے دیکھ رہے ہو کہ میری روح بھی یہاں پہ جسم بھی یہاں پہ خواب میں جو زیارت ہوتی روح کی زیارت ہوتی جسم کی نہیں ہوتی تو کلندر پاک نے اسے کہا کہ وہ بات بتاؤ اگر تمہیں عالم بیداری میں یہ مشہدہ ہوا اس نے کہا یہ تو سنی نہیں یہ تو بات کبھی سنی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ سلم عالم بیداری میں بھی زیارت کرواتے ہیں یہ مسئلہ علماء جو ہیں اس مسئلے پہ متفق ہیں اگر کسی نے دیکھنا علامہ جلال الدین سے یوتی رحمت اللہ نے اپنی کتاب میں اس پہ بیانس کی اور آپ نے فرمایا کہ یہ زیارت ہوتی ہے اور مدارج نبوت میں شیخ عبدال محدث دیل بھی رحمت اللہ انہوں نے بات باندھا ہے حیات النبی باد اس میں انہوں نے بڑی سہر حاصل گفتبو کی یہ آپ نے بھی فرمایا ہے کہ جسے حضور چاہیں عالم بیداری میں بیدی دار کروا سکتے ہیں تو وہ حضور نے اس سید سے کہ ایسا کبھی ہوا ہے اس نے کہ جی نہیں وہ بڑا نیک آدمی رہ سید بہت پاکیز آدمی تھا تو سرگار کسی وجہ سے اس پر مہربان ہو گیا آپ نے اسے کہ اگر تمہیں کروا دیں دی دار اگر تمہیں ایسی زیارت کروا دیں انہیں کہ حضور مہد اللہ غلام میں مان جانا پاکیز میں مرید ہو جاؤں آپ نے کہ میں ٹھیک ہے آپ نے کہ میں یہ درد پاک ہے اس کی تصویح کار کیڑا کون سا کون سا درد پاک جو ہمارے سلسلے جو ہم لوگ پڑتے ہیں اللہ صلی محمد مبارک صلی م صلی اللہ یہ جو درد پاک ہے سرکار لندر پاک نے اسے کہا کہ اس کی تصویح کیا کرو آپ نے اس کو اقتداد بتائی اس تعداد میں پڑھنا ہے آپ نے فرمایا ہمارا تصور کر ہمارا چہرہ اپنی آنکھوں میں رکھ کے یہ درود پاک پڑھ ہو تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس نے پڑھنا شروع کر دیا اب وہ سید بتاتا ہے اب وہ سید کہتا ہے کہ میں پڑھنا شروع کر دیا اور سائن خردر پاک نے اسے فرمایا تھا کہ تم نے گھر والوں کے ساتھ نہیں سونا کسی بیٹھے میں کسی کمرے میں دیرے پہ ایسے سونا تو مندہ کہتا تھی میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا ایک ہفتہ گزر گیا ایک ہفتہ گزر گیا ہفتے بعد کترات کو دو بزے کا ٹائم دروازہ بیٹھکا نوک ہوا وہ سید کہتا جی میں اٹھا اور دروازہ پھولا پوچھا جی قوم تو ایک انجان شخص ایک ایسا شخص جسے نہیں دیکھتا ہوا تھا اس سام نے کڑ اس اس نے کہا اس بندے نے کہا کہ میں یہ بتانے آیا ہوں کہ یسر کے والی تشریف ہلا رہے ہیں اب سید بیچارہ اتنا سیدھا اس کو یہ کوئی نہیں بہتا کہ یسر کے والی کون وہ دروازہ باندھ گر گئے لیڑ گیا بتانی کون کون بندرہ منٹ آتا گھنٹا گزرا پھر دروازہ نو کھو دروازہ کھولا انشاہ صاحب نہیں تو پانچ ہستیاں نکاب پوش نکاب پوش پانچ ہستیاں سمیں کھڑی دروازہ کھولا تو وہ ہستیاں اندر آئیں جب وہ ہستیاں اندر آئیں تو ہوائی موتر ہوگی پشبودار ہوگی اور ایک عجیب کیفیت اس کمرے میں عجیب کیفیت ہوگی ایک ہستی کمرے میں چار پائی بھی بیٹھ گئے باقی چار چار پائی کے چار کونوں میں ایک ہستی نے تعرف کروایا کہ یہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآل 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 ہے جو چار پائی پہ تشریف فرما ہے دائیں طرف جو کھڑے ہیں یہ ابو بکر ہیں بائیں طرف عمر ساتھ عثمان صاحب حضرت علی آخر 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 وہ شخص بڑا پریشان کہتا کہ میرے تو ضبط ختم ہو گیا رونا شروع ہو گیا سرکار نے سلی دی اور سید کہتا کہ میں نے ارز کی یا رسول اللہ میں آپ کے چیرے کی زیارت کرنا چاہتے تو نقاب اٹھا دیں سرکار نے فرما بھی تم اس قابل نہیں ہو گو کہ تم ہماری اولاد ہو لیکن اس قابل نہیں ہو اس قابل نہیں ہو کچھ دیر بستی ہیں بیٹھیں کہ وہاں چلی یہ نصیحت کی کہ ہماری سنت پہ عمل پہلا رہنا تم ہماری اولاد ہو تم ہماری سنت پہ عمل کرنا سنت سے ادھر ادھر نہ ہوا چلی گئی اب وہ سید بیٹھا ایسا واقعہ ہو جائے تو نید کہاں پہ آتی تھے رات گزر گئی فجر کا وقت ہو گیا فجر کا وقت ہوا تو گھوڑا دوڑنے کی عواز آئی گھوڑا آکر رکھا اس کی بیٹھا کے بعد بلوازہ نوک ہوا شاہ صاحب نے دوڑا کھولا تلکار کلندر پاک کھڑے سامنے آپ نے ضرمایا شاہ صاحب ہو گئی زیارت آپ نے ضرمایا شاہ صاحب زیارت ہو گئی ہے انہیں کہ جو حضور ہو گئی ہے وہ سید حضور کے قدمی لگ گیا وہ لگ کے رویا اس نے کہ سستی کی کی بہت ہے جو ایسی زیارت کروانے جو ایسی زیارت کرا دے کسی اور کو اس کے اپنے مقام کے بعد کیا ہوگی تو آپ رہونیت میں تصف طریقت کی کتابیں کھولو آپ کو بڑے بزرگوں کے یہ حالات نظر آئیں گے کہ ان کو یہ زیارت ہوئی ہے ایسے ایسے زیارت ہوئی ہے لیکن یہ کسی کتاب میں نظر نہیں آئے گا کسی اللہ کے ولی فقیر نے کسی اور کو بھی زیارت کر گا یہ ایسے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح شمس علیق رحمت اللہ کی سنت کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے صدقے ہماری مشکلیں اسلام فرمائیں اور ہم سب کو من کی مرادیں عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين